بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سے بہت ہی امیزنگ سی بہت ہی یونیک سی بہت ہی ڈیفرنٹ سی چیزی سے سنیکس کی ریسپی شیئر کروں گی بنانا بہت زیادہ آسان ہے بہت سمپل سی ریسپی ہے چھٹ پٹ سے بنا کر ریڈی کریں گے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں تو چلیس بہت ہی مزیدار سی امیزنگ سی چیزی سے سنیکس کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر لے رہی ہوں چار برڈ کی سلائسز ایک ایک برڈ کو سائٹ پہ کرتے جائیں گے اور اس کے جو براؤن پارٹس ہیں براؤن پورشن ہیں جو کنارے ہیں کورنرز ہیں ان کو ہم سیپرٹ کر لیں گے اس طرح سے ایک نائب کی حلپ سے آپ نے صرف براؤن پورشن کو ہی سیپرٹ کرنا ہے بہت زیادہ براؤن پورشن کو سائے نہیں کرنا اس طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک براؤن پورشن کو میں نے سیپرٹ کر دیا ہے اب اس براؤن کے سلائسز کو باریک باریک سٹرپس میں پہلے کٹ کریں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے باریک باریک سٹرپس میں کٹ کریں گے اور پھر ان سٹرپس کے ہم کیوبز پہ کٹ کریں گے اس طرح سے آپ نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں اس کو کنورٹ کر لینا ہے اسی طرح میں باقی کی تمام بریڈز کو بھی کیوبز میں گٹ کر لوں گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام بریڈز کو میں نے کیوبز میں گٹ کر لیا ہے اس طرح کی کیوبز بن کر رڈی ہو چکی ہیں ان کو میں نے ایک بال کے اندر ٹرانسفر کر لیا ہے اب میں اس کے اندر شامیت کروں گی دو کھانے کی چمچ کے برابر میدہ میدہ ڈال کر اچھے سے جب مچ کی مدد سے اس کو مکس کریں گے اچھے سے مددے کے ساتھ بریڈز کو کوٹ کر لیں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے کوٹنگ ہو چکی ہے اب سٹفنگ بنا کر رڈی کرتے ہیں تین میڈیم سائز کے آلو لے کر اچھے سے انہیں بوائل کرنے کے بعد میں نے گریٹ کر لیا اب اس کے اندر شامل کروں گی تین سے چار بریڈ چوب کی ہوئے ہری میرچیں ایک کھانے کا چمچ اس کے اندر نمک شامل کر دیں گے آدھا کھانے کا چمچ کالی میرچ پاؤنڈر ایک کر دیں گے یعنی کے ریڈ چلی فلیکس ایک کھانے کا چمچ بھونا گھوٹا ہوا زیرہ پاؤنڈر ایک کر دیں گے ایک کھانے کا چمچ سوکھا دنیا پاؤنڈر ایک کر دیں گے کوارٹر چھوٹا کھانے کا چمچ ہلتی پاؤنڈر ایک کر دیں گے ایک کھانے کا چمچ بھر کر چاٹ مسالہ پاؤنڈر ایک کر دیں گے اب اس کے اندر شامل کروں گی آلپرز کی فریش پریم یہاں پر آپ نے کوئی بھی اچھے برینڈ کی کریم دے لینی ہے اس کو تقریباً دو کھانے کے چمچ کے برابر اس کے اندر شامل کر دینا ہے تھوڑی سی گریٹ کی ہوئی موسٹریلا چیز ایڈ کر دیں گے تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ اور ساتھی ساتھ ایک میڈیم سائز کا باریک چھوکی ہوئا پیاز ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا فائن چھوکی ہوئا ہرہ دنیا ایڈ کر دیں گے ساتھی ساتھ اس کے اندر شامل کریں گے کون فلور آپ نے کوئی بھی اچھے برینڈ کا کون فلور لے لینا ہے اب میں اس کے اندر شامل کروں گے کون فلور اراؤنڈ دو سے تین کھانے کے چمچ کے برابر آپ نے اس کے اندر کون فلور ایڈ کر دینا ہے کون فلور ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے تمام چیزوں کو مکس کریں گے اسی چمچ کی ہیلپ سے آپ نے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتی ہیں بہت ہی پیاری سی بہت ہی مزیدار سی بہت ہی یونیک سی سنیکس کی فیلنگ بن کر ریڈی ہو چکی ہے جو کہ بہت بنانا سمپل ہے آپ یہاں پر نمک کی کوانٹیٹی کو بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگ رہی ہے تو آپ ایڈ کر دیں یہاں پر میں دے رہی ہوں موز ریلا چیز کیوبز ہاتھوں کو ان کی مدد سچھ سے گریز کر دیں گے گریز کرنے کے بعد اب تھوڑی تھوڑی سٹفنگ ہاتھوں میں دیں گے سٹفنگ کو اچھے سے پریس کرتے ہوئے اس طرح سے آپ نے ایک ٹکی کی شیپ کا اس کو تیار کر لینا ہے اب میں اس کے اندر رکھوں گے ایک موز ریلا چیز کیوبز اگر آپ کو زیادہ چیزی سنیکس پسانا ہے تو آپ دو بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں دو ایڈ کر رہی ہوں اچھے سے اس کو بائن کرنے گے اور ایک بول کی شیپ دے لیں گے ماشاءاللہ سے بول ہماری بن کر ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو کوٹ کرنا سٹارٹ کروں گی جو ہم نے کوٹنگ بیٹر بنا کر ریڈی کیا تھا بریڈز والا اس کے اندر پہلے اس کو آئل کی مدد سے یا پانی کی مدد سے اچھے سے گریز کر دیں دن اس کو اچھے سے بریڈز کے ساتھ کوٹ کریں اس طرح سے اپنے ہاتھوں ہی مدد سے دوباتے ہوئے اس کو کوٹ کرنا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے کوٹنگ ہو چکی ہے اب میں اس کو اپنی پلیٹ کے اندر رکھ دوں گی اس طرح سے اب اسی طرح باقی کے تمام بھی بنا کر ریڈی کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے تمام بہت یونیک سے چیزی سے سنیکس بن کر ریڈی ہو چکے ہیں باریاتی اس کو فرائے کرنے کی آئل کو پہلے سے میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آئل اچھے سے گرم بھی ہو چکا ہے بیک ایک کر کر تمام سنیکس کو اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اچھے سے انہیں فرائے کریں گے خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر آنے تک انہیں فرائے کریں گے اب بہت ہی مزیدار یونیک سے اور کرسپی سے بن کر ریڈی ہوتے ہیں ایک بار ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے کم مجھے فیڈبیک بھی لازمی دیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تھوڑی دیر کے بعد سائٹ کو ٹرن کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا کلر آ رہا ہے تو اسی طرح سے ٹرن کرتے ہوئے اُلوڑتے پلوڑتے ہوئے آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے جب تک اس کا بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر نہیں آ جاتا ایک سائٹ سے بہت ہی اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب یہاں پر تھوڑی دیر کے بعد دوسری سائٹ سے بھی بہت اچھے سے کک ہو چکے ہیں اب تمام سنیکس کو ایک سٹینر کی ہیلپ سے نکال لیں گے نکال کر اپنی پلیٹ کے اندر سرف کریں گے اور باقی کے بچے ہوئے سنیکس کو بھی اسی طرح بنا کر ریڈی کر لیں گے تو ایک دفعہ سنیکس بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اسی طرح باقی کے تمام بھی بنا کر ریڈی کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے تمام سنیکس بن کر ریڈی ہو چکے ہیں ایک سنیکس کو آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزدار کتنا چیزی سائی اور کتنا کرسپی سا سنیکس بن کر ریڈی ہو چکا ہے آپ یہاں پر اس کو گرین رائٹے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ بہت ہی مزیدار سے بہت ہی یونیک سی بہت ہی امیزنگ سی چیزی سی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب پساتھ کا پہل آئیکن دبانا مت بھولیں اس سے آپ کو ہماری لیٹسٹ اور نہیں آنے والی ویڈیوز اپنے پرینڈز اپنے فیملی کے ساتھ اس مزیدار سے ریسپی کو لازمانی شیئر کریں اچھے کے ساتھ نہیں چاہتا اپنا بہت زیادہ خیان رکھیں دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ